دوستو آج تاریخ ہے دو نومبر 2019 اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی فائنلی ایمپلومنٹ نیوز مارکٹ میں آ چکا ہے اور اس ویڈیو میں ہم سبھی ویکنسیز کو ڈسکس کریں گے تھوڑا شارٹ میں تاکہ آپ کو کم سے کم وقت میں پورے ایمپلومنٹ نیوز کی اچھے سے جانکاری ہو جائے دوستو شروعات کی کچھ پیجز ہمیشہ کی طرح ایڈیٹوریل پیجز ہیں اور ان میں کوئی بھی ریکروٹمنٹ کی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کی گئی ہے جو پہلی نوٹیفیکیشن جاری کی جاری ہے وہ پیج نمبر چار پر کی جاری ہے تو دوستو ریکروٹمنٹ کی پہلی نوٹیفیکیشن آ رہی ہے پیج نمبر چار سے انڈین انسٹیٹیوٹ آف تیکنیلوجی کی طرف سے دھنباد اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے جونئر انجینئر، اسسسٹینٹ انجینئر، الیکٹرکل اور سیویل برانچ کے کینڈیٹس ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں پچاس سے بھی زیادہ ویکنسیز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے دوستو ڈپلوما یا پھر ڈگری ہولڈر، ایکسپیرینسڈ کینڈیٹس ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں میکسیمم ایج لیمٹیاں پر رکھی گئی ہے پہتیس سال چوتیس سہ جار چار سو سے لکھر کے ایک لاکھ بارے جار چار سو تک کا پیج کل لکھا گیا ہے ڈھنباز اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے ریگولر یہ جوب ہے دوستو چار دسمبر 2019 سے اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے ریکروٹمنٹ کی نیکسٹ نوٹیفیکیشن آ رہی ہے پیج نمبر سیون سے Integrated Test Range یعنی ITR, DIDO کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے Diploma Apprentice اور Graduate Apprentice ان بھرتیوں کے لیے یہاں پر آویدن سوئی کار کیا جا رہے ہیں 116 Vacancies کے لیے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں Diploma Holders اور BEB Tech Candidates اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں Age Limit یہاں پر کلیر طریقے سے منشن نہیں کی گئی ہے Official Notification کے اندر دوستوں لیکن 2017, 2018 اور 2019 Pass Out Candidates اس بھرتی کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یہ چیز Official Notification میں مینچن کی گئی ہے Apprentice Act 1961 کی اکورڈنگ ہاں پر سیل لیتی جائے گی UDSA اس میں Job Location رہنے والی ہے Application Fees یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھی گئی ہے 20 November 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last date ہے Recruitment کی Next Notification آ رہی ہے دوستوں Wallabai Patel Chest Institute کی طرف سے Page No.9 پر یہ Notification جاری کی گئی ہے Professor, Associate Professor اور Assistant Professors کے لیے یہاں پر بھرتیاں نکالی گئی ہیں کل ملاکر کے 30 vacancies کے لیے Notification جاری کیا گیا ہے جس کے لیے MD اور PhD Candidates آویدن کر سکتے ہیں Maximum 50 سال تک کے Candidates یہاں پر یہ Age Limit رکھی گئی ہے دوستوں Maximum Age Limit جو ہے وہ 50 سال یہاں پر رکھی گئی ہے سرسٹھ ہزار سے لے کر کے 2,14,000 روپے تک یہاں پر سیلری کا جو پیس لیم ہے وہ رہنے والا ہے دیلی اس میں Job Location رہنے والی ہے Application Fees یہاں پر رکھا گیا ہے 2000 روپے پر Candidate 1 دسمبر 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last rate ہے Recruitment کی Next Notification Page No.10 سے آ رہی ہے Novel Ship Repair Yard کی طرف سے یہ Notification جاری کیا گیا ہے جہاں پر Apprentice کے لیے 140 سے بھی زیادہ vacancies کے لیے Notification جاری کیا گیا ہے 10th PLUS ITI کے Candidates ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اور یہ Age Calculate کی جائے گی 1 April 2020 سے Apprentice Act 1961 کے According ہی یہاں پر Stipend دیا جانے والا ہے کرناٹ کا اس میں Job Location رہنے والی ہے Application Fees یہاں پر کچھ بھی نرکھی گئی ہے سبھی Candidates کے لیے اس کا آویدن بلکل مفت ہے 1 دسمبر 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last rate رکھی گئی ہے Recruitment کی پانچویں Notification Page No.12 سے آ رہی ہے جہاں پر NCERT یعنی National Council of Educational Research and Training کی طرف سے یہ Notification ہے Electrician Carpenter Technician Assistant Engineer اور بھی بہت ساری سمککش لیور کی vacancies ہیں جس کے لیے Notification جاری کیا گیا ہے کل ملا کر کے 37 یعنی 37 vacancies کے لیے Notification جاری کیا گیا ہے جس میں ڈگری ڈپلوما آئی ٹی آئی ساتھ میں ٹین پاس کینڈیڈیٹس اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں Maximum بیجلیمٹ یہاں پر رکھی گئی 35 سال experience کی یہاں پر requirement رہی گی دوستو vacancies کے اندر level 2 سے لے کر level 10 تک یہاں پر pace lab رکھا گیا ہے اور 19,000 روپے سے لے کر کے ایک لاکھ ساتیتر آجار پانچسو تک یہاں پر pace lab رکھا ہے level 2 سے level 10 تک job location اس میں رہنے والی دوستو ڈلی دوستو روپے کا آویدن چلک رکھا گیا ہے 22 نومبر 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last date next notification آ رہیے page نومبر 15 division of fruits and horticulture کی طرف سے جہاں پر young professionals 2 کے لیے یہاں پر بڑھتیاں نکلی ہوئی ہیں walk-in conduct کیا جارہا ہے دوستو اس پد کے لیے ایک vacancy کے لیے یہ notification جاری کیا گیا ہے اگر آپ نے MSC کی ہوئی ya horticulture یا پھر soil science یا پھر اس کے equivalent کسی اور branch سے تو بھی آویدن کر سکتے maximum 35 یہ وہ تاریخ ہے دوستو جس کے تاریخ پر آپ walk-in کے لیے appear ہونا ہے recruitment کی next notification page number 16 سے آ رہی ہے جہاں پر railways کی طرف سے central railway division کے لیے clerk come typist کی بھرتی کی جارہی ہے اور یہ بھرتی scout and guide کوٹ کے enter میں کی جارہی ہے total vacancies کی بات 12 vacancies کے لیے یہ notification جاری کیا گیا ہے 12 10 plus IT 10 plus apprentice 10 pure 10 candidates ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے 18 سے 30 سال یہاں پر level 2 کے لیے age limit رکھے گئی ہے اور 18 سے 33 سال رکھے گئی ہے level 1 کے لیے maximum age limit 18 سے 63 300 تک یہاں پر سال لی جاتی ہے جو لوکیشن کی بات کریں تو central railway region میں کہیں پر بھی job location پڑ سکتی ہے تو اس چیز کے لیے آپ کو mentally prepare رہنا ہے کہ گھر کے پاس یہاں ری نوبر 2019 تک آپ ان بھڑتی وں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں ریکруٹمنٹ کی نیکس notification page 22 سے آ رہی ہے Energy efficiency services limited کی طرف سے deputy manager assistant manager engineers technicians or data entry operators یہ وہ پدھ ہیں جن کے لیے یہاں پر آویدن سوئی کار کی جاری 150 سے بھی سکتے ہیں الگ الگ ویکنسی کے لیے الگ الگ age limit رکھی گئی ہے کچھ میں 27 سال کچھ میں 30 سال یہ آپ official notification کو دھیان سے پڑھ کر کے اپنی education qualification کے according اور یہ آپ دیکھ 30 نومبر 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last rate آج کی next notification page نمبر 25 سے جہاں پر جنرل مینجر اکاؤنٹ آفیسر فارمیسٹ پرائیویٹ سیکرٹری اور آفیس اسسسٹینٹ کے لیے سات vacancies نکالی گئی ہیں ایسے سبھی بیچلر سٹگری کے candidate جن اس فیلڈ کا نوبو ہے اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں 56 سال یہاں پر maximum age limit رکھی گئی ہے اور 25 000 سے لے کر کے 100 500 تک یہاں پر سینل لی جانے والی ہے ڈللی اس میں job location رہنے والی ہے کوئی بھی اس میں آویدن چھلک کسی بھی candidate کے لیے نہیں رکھا گیا ہے اور 1 دسمبر 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last date ہے آج کی 10 وی notification page 26 سے آ رہی ہے NCRT کا ہی دوسرا notification بھی اس employment news میں جاری کیا گیا ہے head publication editor ویکنسی کے لیے notification جاری کیا گیا maximum age limit vacancy ویکنسی یہاں پر بھی کر رہا ہے کچھ کے لیے level 1 کی salary ہے کچھ کے لیے level 12 کی salary یعنی کی level 1 سے لگر 12 تک یہاں پر پیس کل جانے والا ہے ڈلی اس میں job location رہنے والی جنرل ویسی candidates کے لیے 200 روپے کا عویدن شلک رکھا گیا ہے وہیں اگر آپ category SC STF PWD سے بلانگ کرتے ہیں تو کوئی عویدن شلک یہاں پر شورٹ نوٹیفکیشن ہونے کے قارے دوستو صرف اتنا بتا سکتے ہیں کی niced.org.ins کی official website جہاں پر جا کر آپ اس کے لیے officially سرچ کر سکتے ہیں اور اس notification کو detail میں پڑ سکتے ہیں 18 November 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last date ہے آج کی رکروٹمنٹ کی نیچ notification page 28 سے آ رہی ہے یہ بھی ایک شورٹ notification ہے national museum of natural history کے لیے ریکروٹمنٹ کی نوٹیفکیشن نکالی گئی ہے آرٹسٹ اور موڈلر کے لیے یہاں پر vacancies نکالی گئی ہے کھل ملا کر ایک vacancies ہیں اور اس سے آگے بس اتنی information ہے دوست کہ آپ official website پر جا کر اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں 30 December 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last date رکھے گئی ہے ریکروٹمنٹ کی نیکس notification page 28 سے ہی آرہی ہے نوال dockyard اور AC مکینک ویلڈر کارپینٹر اور اسی پرکار سے بہت سارے بھاگ دوست جس بھاگ میں یہ apprentice کا course نکالا گیا تو اگر آپ اس میں interested ہیں تو آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے 5 December 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last date ہے ریکروٹمنٹ کے اگلی notification page number 49 سے آ رہی ہے ordinance factory board کی طرف سے apprentice non iti اور apprentice iti candidates کے لیے یہ بہت ہی بڑی notification جاری کی گئی ہے اس کے رابع دوستو 10 pass candidates ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اور 10 plus iti candidates بھی ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے 1545 vacancies رکھی گئی ہیں non iti candidates کے لیے اور 3210 vacancies کے لیے ان بھرتیوں کے لیے اس کے رابع دوستو 15 سے 24 سال اس میں ایج لیمٹ رکھی گئی ہے 30 دسمبر 2019 سے ایج کی جائے اپرینٹس ایک 1961 کے اکورڈن یہاں پر آپ سیلری ملنے دوستو یہ چیز کسی بھی اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اور کبھی بھی جانا ہو سکتا ہے دیش کے کسی بھی سکتے میں آف ریکروٹ مینٹ آپ کو بیجا جا سکتا ہے 30 دسمبر 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی last date ریکروٹ منٹ کی نیکس نوٹیفیکیشن پیج نمبر 32 سے آ رہی ہے جہاں پر نورث ویسٹن ریلوے کی طرف سے کلچرل کوٹے میں گروپ سی کی بھرتیاں کی جا رہی ہیں دو ویکنسی دوستو یہاں پر جو نکالی گئی کلاسیکل سنگر اور سنس آئیزر وادک کے لیے 12 پاس کینڈیڈیٹس ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں 18 سے 30 سال یہاں پر ریجن میں رکھے گئی جو کی کی کلکولیٹ کی جائے گی ایک جنوری دو ہزار پیس سے 18 سال لیکن 56 سال سال رکھے گئی دوستو آلاؤن سے ہزار لگ سے ہوں گے جس کو ملا دینے کے بعد amount جو آپ کو ملے گا اس فگر سے بھی کافی بہتر ملنے والا ہے نورٹ ویسٹن ریلوی ریجن میں کھیں پر جوب لوکیشن پڑ سکتی ہے اس کے بارے میں نوٹیفکیشن میں کچھ کلیر طریقے سے منشن نہیں کیا گیا لیکن پر آدھار پر دیکھا جائے تو کبھی اپنے ڈیویزن سے بہار یہ ریکروٹمنٹ نہیں کرتے ہیں جنرل اور OBC کے لئے 500 روپے کا آویدن شلک رکھا گیا ہے سی سی ٹی 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 گریجویٹ جنہوں نے ہوتل مینجمنٹ سے کیا ہوا ہے ان بھڑتیوں کے لئے آویدن کر سکتے ہیں 35 years maximum یہاں پر age limit رکھ گئی ہے ایک سپٹیمبر 2019 سے یہ age calculate کی جائے 25 000 روپے پر منت یہاں پر سیلری رکھی گئی ہے 30 November 2019 تک آپ اس نکالی گئی ہے graduate plus b candidates tgt science کے لئے آویدن کر سکتے ہیں 10 pass candidates ldc کی بھرتی کے لئے آویدن کر سکتے ہیں maximum جہاں پر age limit رکھی گئی ہے 35 سال رکھی گئی ہے جنرل candidates کے لئے category wise یہاں پر age میں relax sessions آپ کو دیکھنے کو 22 november 2019 تک آپ اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں recruitment کی next notification page number 37 سے آرہی ہے شورٹ notification ہے دوستو ستیواتی college کی طرف سے جہاں پر assistant professors کے لئے vacancies when 16 november 2019 تک آپ اس کے لئے آویدن کر سکتے ہیں recruitment کے next notification railway recruitment cell eastern railway کی طرف سے نکال پیج 37 سے يہاں تین طریقوں سے سکار ویڈ totال vacancies پر رکھی completely 35 بار بس candidates ان بھرتی لئے آویدن کر سکتے 18 تیس سال یہاں پر ڈیجلی میں ٹکھی گئی ہے جنرل کینڈیڈیٹس کے لیے کیٹیگری وائز یہاں پر ایج میں ریلیکسیشنز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی انیس ہزار نوستو سے لے کر تریسٹ ہزار دوستو تک یہاں پر سیلی جانے والی آلاونسز آلک سے ہوں گے پورا جتنا بھی ویسٹرن ریلوی ریجن ہے دوستو وہ یہاں پر جوب لوگیشن رہنے والا ہے تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو منٹلی تھوڑا سا پرپیر رہنا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک چیز اور بہت ہی امپورٹنٹ میں یہاں پر آپ سبھی کنڈیڈیٹس کو بتا دینا چاہوں گا کہ یہ جو ویکنسیز ہوتی ہیں جتنی بھی سپورٹ سے جڑی ہوئی کلچرل کوٹے سے جڑی ہوئی یا پھر سکاوٹ اور گائٹ سے جڑی ہوئی یہ بہت ریئر ویکنسیز ہوتی ہیں کبھی کبھار نکلتی ہیں تو اگر آپ کے نون میں کوئی ہو تو آپ یہ ویڈیو کو انہیں ضرور شیئر کریں انڈین آئیل کورپریشن لیمیٹیٹ کی طرف سے اپرینٹس کے لیے جو نوٹیفکیشن ہے وہ پیج نمبر 38 پر آپ کو ملے گی 1572 ویکنسیز کے لیے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں جو لاسٹ نوٹیفکیشن تھی وہ بھی اتنی ویکنسیز کی تھی آئی ٹی آئی ڈپلومہ اور گریجویٹ کنڈیڈیٹس بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں 18 سے 24 سال یہاں پر ایجل میں ٹکچی گئی ہے 31 اکتوبر 2019 سے یہ ایج کلکولیٹ کی جائے گی اپرینٹس ایک 1961 کے اکورڈنگ ہے پر سٹائپنٹ دیا جائے گا اول انڈیا لیول کی یہ بھرتی ہے دوستو کوئی بھی اس میں آویدن شلک نہیں رکھا گیا 15 نومبر 2019 اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹیٹ ہے اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا بھلائی کی طرف سے ریکروٹمنٹ کی نوٹیفیکیشن آریا پیج نومبر 42 پر بھلائی سٹیل پلانٹ کے لیے نوٹیفیکیشن ہے 36 گڑھ میں ستے تھے آپریٹر کم ٹیکنیشن آٹینڈینٹ کم ٹیکنیشن مائننگ فورمین مائننگ میٹ سرویر جونیر سٹاف نرز فارمیسٹ سب فائر سٹیشن آفیسر اور فائرمین ان پوست یا ان ویکنسیز کے لیے یہاں پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کل میں لگر کہ 296 ویکنسیز ہیں جس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا دسوی سے لے کر کہ گریجویٹ کنڈیڈیٹس ان برسیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اٹھارہ سے اٹھائیس سال یہاں پر ایج نمیٹ رکھی گئی ہے جنرل کنڈیڈیٹس کے لیے کہتے کے دیوائز یہاں پر بھی ایج میں ریلیکسیشن آپ کو دیکھنے وہ کافی جبردست ہوگا دوستو 36 گھر اس میں جاب لوکیشن رہنے والی ہے جنرل اور OBC کنڈیڈیٹس کے لیے 250 روپے کا آویدن شلک رکھا گیا ہے یہاں پر حالانکہ SCST اور XServicemen کنڈیڈیٹس کے لیے کوئی بھی آویدن شلک ان برسیوں میں نہیں رکھا گیا ہے 15 نومبر 2019 تک آپ ان برسیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا employment news اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ 42 پیجز نومبر کے بعد جتنے بھی پیجز ہیں وہ سب editorial پیجز ہیں اور ان میں کوئی بھی ریکروٹمنٹ کی نوٹیفکیشن نہیں رکھی گئی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کسی بھی ریکروٹمنٹ سے related information چاہتے ہیں تو اس کا لنگ ہماری description box میں سب سے اوپر دیا گیا ہے اس لنگ پر کلک کر کے آپ سب ہی نوٹیفکیشن کو ایک دم اچھے طریقے سے دیکھ پائیں گے اور ایکسس کر پائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کل اسی سمائے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئی ویڈیوز کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دہنے والے